تو لاس والے اپیزوڈ میں تم لوگ ان دیکھا کہ فرینکلن شنچن پینچن اور چوب اپنے مزے سے گھر پہ آرام کر رہے ہوتے ہیں ان لوگ لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے کرسٹ کلر کار کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے لیکن وہی دوسری طرف جہاں پر یہ لوگ کلر کار کو چھپا کر آئے تھے وہاں پر دو لوگ آتے ہیں اور اس جگہ کو خود کر اس گاڑی کو باہر نکالتے ہیں ان لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس جگہ پر کیا ہے وہ تو خزانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اور تب ہی کرسٹ کلر کار باہر نکالتی ہے اور ان دونوں لوگوں کو ختم کر ڈالتی ہے فرینکلن وہیں دوسری طرف آرام کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر پر لیکن تب ہی وہ کرسٹ کلر کار فرینکلن پر اٹیک کر دیتی ہے شنچن پینچن اور چوب کو دبوچ کر لے کر چلی جاتی ہے پھر فرینکلن لیشٹر کو کال کر کے بلاتا ہے لیشٹر اسے ہسپیڈل لے جاتا ہے لیکن فرینکلن کو شنچن پینچن اور چوب کی جان بچانی تھی اور وہ ان کی جان بچانے کے ل اس کے بعد فرینکلن سمجھ جاتا ہے کہ ضرور ہو نہ ہو وہ شنچن پینچن اور چوب کو مارنے کی فراغ میں ہے اور فرینکلن پہنستا فٹف سے ماؤنٹ چلی اٹ پر اور وہاں پر پینچن کی جان بچا لیتا ہے کرسٹ کلر کار کو ماؤنٹ چلی اٹ سے دھکا دے کر گرا کے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کہ فرینکلن شنچن اور چوب کی جان بچا پائے گا اور آخر پینچن کو ہوا کیا دیکھتے ہیں اس والی ویڈیو میں اب بھائی جلدی جلدی نکلتے ہیں یار یہاں سے ارے ہار لیکن اس ٹائم پہ ہسپیٹل اب بھائی ہسپیٹل امرجنسی والے تو اپن ہی ہوں گے ارے لیکن اس کا اس کے لرگار کا پیچھا اب بھائی اس کا پیچھا بعد میں کریں گے پہلے اس پینچن کے بچے کو بچاتے ہیں بہت زیادہ بری حالت لگ رہی ہے اس کی اوکے اوکے لیٹس کو گائیس ابھی فلال بڑی مشکل سے بھائی اس پینچن کی جان بچائی ورنہ وہ جو گاڑی تھی وہ بھائی سیدھے اسے دھکا دے دیتی ماؤنٹ چلیارٹ کے ٹاپ سے اور پھر پینچن کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا لیکن فائنلی ہم لوگ سائی ٹائم پر آ گیا اس گاڑی کو ہم لوگوں نے دھکا دے دیا بلکی ماؤنٹ چلیارٹ سے اور پینچن کی جان بچالی لیکن اب شنچن اور چوب کا بچانا ہے ایک کام کرتے ہیں پینچن کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر کے واپس آئیں گے اس جگہ پر شنچن اور چوب کی تلاش میں لیٹس کو گائیس تھوڑی دیر میں صوبہ ہونے والی ہے یائز اور ہم لوگ کافی جلدی پہنچنے والے ہیں ہسپیٹل کی طرف ویسے تم لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی یہاں پر صوبہ صوبہ بھی اتنا زیادہ ٹرافک نکلنے لگ گیا ہے سیریسلی بھائی اتنا زیادہ ٹرافک کتنے سارے لوگ گھر سے گاڑیا لے کر نکل چکے ہیں یار کوئی بات ہوتی ہے صوبہ کی لیٹرلی میں پانچ بج رہوں گے اور ابھی اتنا زیادہ ٹرافک خیر کوئی نہیں جلدی جلدی سو ہسپیٹل نکلتے ہیں فٹا فٹ لیٹس گو گائیس لیٹس گو ہسپیٹل ہسپیٹل پہنچ گئے گائیس یہ ہے را بھائی ہسپیٹل لیٹس گو ایمرجنسی کی طرف لے کر چلتے ہیں یہاں سے ایک سیکنڈ رائٹ سائیڈ میں آرے آرے سوری 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 بھائی صاحب سوری ایمرجنسی میں آ چکے ہیں فٹ افر سے اس پینچھن کو ایڈ میٹ کرواتے ہیں آجا پھر لیٹس گو لے کر آجا فٹ افر سے لے کر آجا ہیلو ڈاکٹر جب آپ بتاؤ گے کلیرلی سے ہوا کیا ہے دیکھو اس کے سر پہ بہت زیادہ تیز چوٹ آئی ہے ساتھ میں پیرو پہ بھی چوٹ آئی ہے ایسا لگ رہا ہے اس کا کچھ ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہے ہاں ایکسیڈنٹ جیسا ہی کچھ ہوا ہے ایکسیڈنٹ جیسا ہی کچھ کا کیا مطلب ہے پورا ایکسپلین کرو سر ایکچولی میں ایک کلر کار ہے اور وہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے کلر کار ہے ہاتھ دھو کر پڑی ہے بلکل اسی وجہ سے سر اس کے لئے مجھے گن ون یہ سب لے کر گھومنا پڑ رہا میرے کچھ گن گر بھی گئے ہیں کیا بکواس کرو یار تم ابھی ہوش میں تو ہو ارے سر میں کیسے بتاؤں یہ میں ساری سچ بات بتا رہا ہوں آپ کو ایک بہت ہی خطنا کرس کلر کار ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اپنے دو اور بندے ہیں بھائی شنچین اور چاپ ان کو وہ پکڑ کے لے گئی ہے ان کو بھی ابھی سر بچانا ہے مجھے اس سے اس سے ڈیفینس کے لئے یہ سب لے کر گھوم رہا ہوں میں پتہ نہیں میرے یار اس ٹھکی بومز اور وہ سب کہاں گئے اچھا وہ تو سب ختم ہو گئے نا بھائی چلو کوئی نہیں خرید لوں گا میں سر اسی وجہ سے مجھے یہ سب گن ون لے کے جانا پڑ رہا ہے اور اسی گاڑی نے اس کا یہ حل کیا ہے ارے یار دیکھو سچ سچ بتاؤ یہ سب جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا ارے یار مجھے لگتے یہ ڈاکٹر مانے گا ارے یار فرینکلن تم کیا اسے سمجھانے میں لگے پڑے یہ فٹفٹ سے علاج کروا ہو ارے ہاں سر ہاں ایکسڈینٹ ہوا ہے ایکسڈینٹ ہوا ہے آپ بتاؤ کتنا ٹائم لگیا ہے اس کے ٹھیک گونے میں دیکھو چوٹ تو کافی گہری ہے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے سر اس کے پاس رہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں کچھ زیادہ بڑی تو کوئی بات نہیں ہے بس اسے آرام کرنے کی ضرورت ہے اور دوائیاں دینی پڑیں گی بس ٹھیک ہو جائے گا تو ٹھیک ہے میں سر جا رہا ہوں یہاں سے ارے لیکن کیوں یار سر ایک امپورڈنٹ کام ہے میں فٹفٹ سے بھی نپٹا کے آتا ہوں لیسٹر بھائی تو ایک کام کر تو یہی پہ رہ میں جاتا ہوں اس کو دھوننے کے لیے ٹھیک ہے فرینکلن چلو گائز فٹفٹ سے نکلتے ہیں اس ہسپیٹل سے باہر اور دھوننے کے لیے چلتے ہیں بھائی اس کرسٹ کلر کار کو ماؤنٹ چلیارٹ سے اسے دھکا دیا ہے گئی تو ہوگی وہ گاڑی وہ ادھر ہی کہیں اوکے 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 لیسٹر کی گاڑی ہی لے کر نکلتا ہوں میں فٹا فٹ چلو چلو بھائی چلو اوکے تو ماؤنٹ چلیارٹ کی طرف نکلتے ہیں فٹا فٹ گائز اور دھوننے کی کوشش کرتے ہیں اس کرسٹ کلر کار کو مجھے پورا شک ہے بھائی بلکہ شک کیا مجھے پورا یقین ہے اس گاڑی کو میں نے بھلے ہی پاؤنٹ چلیارٹ سے فل دھکا دیا ہے وہ گری ہوگی ادھر ہی کہیں آجو باجو ایک کام کرتا ہوں میں ساتھ میں ویپن سٹور سے ویپنز بھی کھری لیتا ہوں میرے پتہ نہیں کہاں گئے بھائی ویپنز چلو میں نے ویپنز شاید رکھ دیئے تھے یار کیونکہ کچھ خطرہ وطرہ تھا نہیں مجھے تو لگ رہا تھا اب یہ کرسٹ کلر کار دوبارہ آئے گی نہیں اس لئے ٹینشن فری ہوگے میں نے سب کچھ رکھ دیا تھا لیکن یہ تو دوبارہ آگئی بھائی چلو بھائی میں نے یہاں پر بہت سارے ویپنز فیڈ سے لے لی ہیں جس میسٹی کی بومز گرینڈ وغیرہ رائیفل سنائپر سب کچھ لے لیا ہے ابھی یہاں سے نکلتے ہیں چلو بھائی ماؤنٹ چلیارڈ آ رہا ہوں میں کرسٹ کلر کار تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا میں ایک بار پھر سے سامنے آ جائے یار لیکن میں کرو کیا بھائی دو بار پانی میں چھپایا اس گاڑی کو ایک بار اپنے گھر کے سامنے والے وہ تلاب میں پھر ایک بار بھائی سمدر میں لیکن تب بھی وہ گاڑی اسکیپ کر گئی پھر اس کے بعد اسے بھائی چھپانے کی کوشش کی چھپانے کی مطلب کیا دبانے کی کوشش کی اس کو بھائی بیچ کی طرف وہاں سے بھی وہ گاڑی بھاگ گئی پلیٹو بے کے بیچ کی طرف سے پھر اس کے بعد اس کو ہم لوگ نے دبا دیا مانچلیارڈ کے سامنے ایک جگہ تھی خالی سی وہاں پر گڑھا کر کے اور لیکن دیکھو وہاں سے بھی وہ گاڑی نکل گئی کچھ کچھ اور ہی کرنا پڑے گا یار اس گاڑی کا تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے فیلال تو اس بار پہلے شنچین اور چوب کو بچاتے ہیں پھر اس گاڑی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچیں گے ابھی تو فیلال میں فٹا فٹ مانچلیارڈ نکلتا ہوں تو یہ ہے مانچلیارڈ کا راستہ اور ایک یہ ٹنل جاتی ہے مانچلیارڈ کے اندر سے تو یہ جو ٹنل ہے گائیز یہ جہاں پر باہر کی طرف نکلتی ہے ادھر کی طرف آ جاتا بھائی مانچلیارڈ کے سامنے والا علاقہ ٹھیک ہے فرنٹ والا اس ٹنل سے اگر ہم لوگ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھر وہ والا کورنر بھی آ جاتا ہے جہاں پر میں نے اس گاڑی کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا تھا لیکن یہاں سے بھی یہ اسکیپ کر گئی تو کورنر میں تم لوگ کو دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ ادھر کی طرح بھی ہونا چاہیے وہ کورنر دیکھو بھائی اسی لیے اسی والے راستے پر اس لیے تو گاڑی کو دبایا تھا کیونکہ یہاں پر بھائی دیکھو روڈی نہیں بنایا آس تک کبھی بھی زندگی میں تو ہمیں لگا تھا کہ کیا ہی کون ہی نکالے گا اس گاڑی کو لیکن اس گاڑی کی قسمت اتنی اچھی ہے خزانہ نکالنے والے آئے اور نکال دیا اسے باہر دیکھو یہ یہ والی جگہ ہے اور یہ مانچی لیٹ کے سامنے والا علاقہ ہے اب دھکا اسے میں نے دیا تھا تو وہ دیفنیٹلی ہو نہ ہو ادھر ہی کہیں گری ہوگی لیکن ہاں وہ خود کو ریپیئر بھی تو کر پا رہی ہے اپنے آپی ہاں بھائی ایسا بھی تو کچھ سین ہے تو تب ہی تو ہر بار ہم لوگ بلاسٹ کر رہے ہیں وہ ہمیشہ ٹھیک ہوئی حالت میں ملتی ہے ہمیں جب بھی دیکھتی ہے اس کا مطلب وہ دیفنیٹلی خود کو ریپیئر کر پا رہی ہے کیسے کیسے ریپیئر کر پا رہی ہے وہ ایک سکنے ہاں پر ایک گاڑی اے نہیں مجھے تو لگا وہی ہے کرسٹ کلر کار لیکن نہیں کرسٹ کلر کار نہیں ہے یہ تو کسی اور کی گاڑی ہے بھائی یار وہ کیسے اپنے آپ کو ریپیئر کر لیتی ہے پھر وہ گاڑی کیسے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے کیسے ہمارے گھر پہ ہر بار اٹیک کرنے کے لیے آ جاتی ہے وہ گاڑی یہی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بھائی فلال میں نے اسے دھکا دیا تھا وہاں سے دھوننے کی کوشش کرتے ہیں ماؤنٹ چلیارٹ کے آجو باجو علاقے میں اگر وہ گاڑی ڈیمیج ہوئی پڑی ہوگی اور ابھی تک ریپیئر نہیں ہوئی ہوگی دیفینیٹلی یہی کہیں ہوگی یا پھر اگر وہ گاڑی بھاگ گئی ہوگی تو پھر تو بھائی پتہ نہیں نہیں دکھ رہی بھائی وہ گاڑی کہیں بھی کیا ہی کرسٹ کلر کار ہے بھائی وہ نہیں ہے ادھر بھی اب تو بس ماؤنٹ چلیارٹ کے پیچھے والا علاقہ رہ گیا ہے وہ پلیٹو بے کی طرف کا ادھر بھی دیکھی لیتے ہیں فٹا فٹ تو یہ ماؤنٹ چلیارٹ کے پلیٹو بے کی طرف والا علاقہ وہ دیکھو گا اس پلیٹو بے اور یہ ماؤنٹ چلیارٹ بہت بڑا پہاڑ اور بھائی نہیں ہے نہیں ہے وہ کرسٹ کلر کار نہیں ہے نہ وہ کرسٹ کلر کار کہیں دیکھیں مجھے نہ وہ شنچین دکھا اور نہ چاپ دکھا اس کا مطلب ہو نہ ہو اس کرسٹ کلر کار نے بھائی ان لوگوں کا چھوڑا نہیں ہے ابھی بھی اپنے دانتوں میں دبار کھا آگے والے مطلب اگر وہ کرسٹ کلر کار ہمیں ملتی ہے کہیں تو شنچین اور چاپ بھی مل جائیں گے میرا تو تھوڑا اس لیے بھی دھکا دیا تھا اسے کی کیا پتہ بھائی ان کے موں سے یہ شنچین اور چاپ نکل جائے تو ہم لوگ ان کو بھی بچا لیں گے لیکن نہیں بھائی وہ کچھ کلرکار ان کو دبائے ہوئے ہی گھومری ہے چھوڑو اس کو ڈھونڈ لیں گے ابھی چلتے ہیں ایک کام کرتے ہیں پنچین کے پاس پتا کرتے ہیں اس سے کی آخر کار کیا پتا وہ ہوش میں ہو جب اس کے دانتوں میں فسا ہو تو اسے کس تو پتا ہوگا اس کچھ کلرکار کے بارے میں چلو بھائی پنچین کے پاس چلتے ہیں ابھی تک تو تھوڑا ہوش ہوش میں بھی آ گیا ہوگا وہ لیٹس کو واپس سے نکل دیں گائز ہوسپیٹل کی طرف ہم لوگ اور پنچین سے پوچھتے ہیں اس کلرکار کے بارے میں لیٹس کو اوکے تو ہوسپیٹل پھر سے پہنچنے والے ہیں میڈیکل سینٹر سینٹر لاؤس سینٹوس یہ نام ہے بھائی اس ہوسپیٹل کا حالق ہی دور سے دیکھ جاتا یہ ہوسپیٹل چلو چلو اوکے نائس لیٹس کو اور ہٹ جاؤ بھائی ذرا لیسٹر کی گاڑی بہت دمدار ہے یار پہاڑوں پہ بھی آرام سے چل جا رہی ہے جبکہ ہے یہ ایک سپورٹس کار اب بھائی یار یہ ہوش میں آیا کی نہیں اوہ آ گیا ہے کیسے محسوس کر رہے پنچین کب آیا ہے یہ ہوش میں لیٹسٹر بھائی بس بس ابھی دو منٹ پہلے اچھا بھائی پنچین کیسے محسوس کر رہا ہے تو ارے یار بہت زیادہ درد ہو رہا ہے پیروں میں کوئی بات نہیں ذرا میرے کو یہ بتا یہ کچھ کلر کار تو یہ دبوچ کے لے گئی کہاں لے گئی ارے مجھے کچھ نہیں پتا ہے یار کہاں لے کر گئی وہ گاڑی اور میں یہاں پر کیسے آ گیا ذرا بتاؤ تو یار کیسے آ گیا میں میں اس سے پتا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کچھ کلر کار کہاں لے گئی بھائی سے اور یہ مجھ سے ہی پوچھ رہا ہے کہ یہ یہاں پر کیسے آ گیا ابے تجھے خوش تو یاد ہوگا ارے کچھ بھی نہیں یاد یار مجھے ابے کچھ بھی نہیں ذرا سبھی یاد نہیں ہے ارے بالکل بھی نہیں یاد مجھے تو ایک بات بتا تجھے آخری چیز کیا یاد ہے ارے جب ہم لوگ گھر پہ تھے اور اس کچھ کلر کانے اٹیک کیا تھا بس تجھے اتنا یاد ہے ارے ہاں یار اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے اس کے بعد تجھے اب ڈائریکٹلی یہاں کا پتہ ہے جو بھی یہ تجھے دکھ رہا ہے ارے ہاں یار اس کے بعد میری ابو نیند یہاں پر کھلی ہے پھر تو گئی اس سے پوچھنا بھی بے کاری ہے میرے کو بتاؤ تو یار میں یہاں پر کیسے آگیا اور یہ شنچین اور چاپ کہاں ہیں بھائی تیر کو بھائی وہ مان چلیار سے دھکا دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے تیسے بھائی میں نے تجھے بچا لیا فیلال شنچین اور چاپ اسی کے قبضے میں ہیں ارے تو جا کر بچاؤ نہ انہیں بس بھائی کوشش جاری ہے ڈاکٹر کیا ہم لوگ اسے لے جا سکتے ہیں بلکل بلکل لے جا سکتے ہو چل بھائی پنچین ارے پیروں میں درد ہو رہا ہے اب چلنا ٹیک ہو جائے گا درد ابھی شنچین اور چاپ کو ڈھونڈا ہے گھر چل کے سوچتے ہیں گائز کیسے ان لوگ جل سے جل ڈھونڈے آج اب بھائی لیسٹر پنچین آ جاؤ اوکے دوستو چلو گھر پہ چلتے ہیں او بھائی یار لیکن لیسٹر بھائی تیری گاڑی تو ٹو سیٹر ہے ارے مجھے اندر بیٹھے تو پیروں میں بہت تیز درد ہو رہا ہے لیسٹر بھائی یہ کام کر گاڑی پہ کھڑا ہو جب ارے یار مجھے میری ہی گاڑی سے باہر نکال دیا اب کیا کروں میں تیری گاڑی بھائی ٹو سیٹر ہے تجھے فور سیٹر گار لے کر آنی سے یہ تھی مجھے کیا پتا تھا مجھے تو لگا تھا بس تمہاری حالت خراب ہے تم نے فون کر کے بتایا تھا مجھے کیا پتا تھا تمہارے سارے دوست ہی نپٹ گئے اے نپٹا نہیں ہے بھی کوئی بھی حالت خراب ہے بس پتا نہیں چل رہا ہے کہاں ہیں وہ لوگ چلو اب گھر چلو یار تھوڑا آرام سے چلاو ٹھوکنا ماتی در ادھر ارے ہاں بھائی نہیں ٹھوکوں گا آرام سے چلا رہا ہوں چلو گائز فردف سے گھر نکلتے ہیں پنچن وہاں پر آرام کرے گا اور ہم لوگ سوچیں گے کہ شنچن اور چوک تک کیسے پہنچنا ہے اور ساتھ میں اس گرشت کلر تک بھی کیسے پہنچنا ہے ارے کیا کر رہا ہوں میں ارے آرام سے فرنکلین کیا کر رہے ہو ساری 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 ریسٹر برو ساری گھر پہنچنے والے ہیں بس پہنچ گئے ریسٹر بھائی تو یہ کیا لگتا یہ کہاں گئی ہوگی کرسٹ کلر کار پتا نہیں یار تمہیں کیا لگتا ہے تم تو اس کرسٹ کلر کار کے بارے میں کافی دنوں سے جانتے ہو جہاں تک میں نے زیادہ تر نوٹس کیا ہے یہ گاڑی جو ہے بھائی ماؤن چلیارٹ کے آجو باجو ہی رہتی ہے یا تو وہ پلیٹو بے ہوا یا پھر ادھر کا ہی کوئی علاقہ ہوا پھر یہ گاڑی ہمیشہ آتی ہے مجھ پہ اٹیک کرنے کے لیے شنچین پہ چاپ پہ پینچین پہ اٹیک کرنے کے لیے اور پھر ہم لوگ اس گاڑی کو جب پورا فنش کر دیتے ہیں پھر یہ دوبارہ گاڑی ٹھیک ہو کے آ جاتی ہے ہم پہ اٹیک کرنے کے لیے پتا نہیں کیا یہ دشمنی ہے لیکن جب دیکھو یہ گاڑی ہمیشہ آٹیک کرنے چاہتی ہے ہمارے اوپر کوئی پرانی دشمنی لگ رہی ہے کیا کیا تم نے کچھ گڑ بڑ کی تھی کیا بچھ لے دنوں کچھ نہیں یار میرے کچھ پنگے نہیں ہوئے اتنے دنوں سے پتا نہیں وہ گاڑی کا کیا سین ہے بھائی لٹرلی میں خیر جو بھی یہ پینچین بھائی جا کے آرام کرتو تو یہ پینچین تو گیا گیا آرام کرنے کے لیے پھر آل بھائی لیسٹر اب ہم دونوں کو ہی پتا لگانا پڑے گا شنچین اور چاپ کے بارے میں کچھ ہے آئیڈیا دیکھو یار آئیڈیا تو نہیں ہے لیکن میں ایک رائے دے سکتا ہوں کیا رائے دے سکتا بھائی تو میری اگر رائے مانو تو ہمیں پولیس ٹیشن جانا چاہیے آبے چل پولیس ٹیشن جا کے کیا ہوگا ارے پولیس ٹیشن جاہو ریپورٹ لکھواؤ شنچین اور چاپ کی میسنگ ریپورٹ تو اس سے کیا ہوگا پولیس والے ڈھونے گے شاید اب بیچ چل تجھے کیا لگتا ہم لوگ پولیس والوں کے پاس گئے نہیں ہوں گے ایک بار اور پولیس والوں کے پاس گئے تھے کہ بھائی ہمارے پیچھے کرسٹ کلر کار پڑی ہوئی ہے ہمیں کلر کار سے بچاؤ پولیس والے ہنسنے لگ گئے تھے میری بات سن کے پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد وہ کرسٹ کلر کار وہیں پر آگئے پولیس ٹیشن پہ ہی اٹیک کرنے کے لئے ارے تو یہ تو بڑیا چیز ہے یار ہمیں یہی تو چاہیے کیا پتہ ہم لوگ دوبارہ گئے پولیس ٹیشن وہ کرسٹ کلر کار دوبارہ آگئے ہمیں بات تو صحیح کہہ رہا ہے اور ہم لوگ پھر پتہ لگا پائیں گے شنچین اور چاپ کے بارے میں اور اگر نہیں آئی تو تو کم سے کم ایک بار ریپورٹ لکھوا دو پچھلی بار ریپورٹ لکھوا نے گیا تھا بھائی اس کرسٹ کلر کار نے پولیس والوں کو ٹپکا دیا ارے ایک بار میری مانو تو ایک بار ریپورٹ لکھوا ہو یار ایک بار اور چل ٹھیک ہے تو کہتا ہے تو یس گیس مجھے بھی ایسا لگتا ہے یار ایک بار چلتے ہیں پولیس ٹیشن اور ہو بھی سکتا ہے لیٹرلی میں کہ ہم لوگ جیسے کیسے پچھلی بار گئے پولیس ٹیشن تو بھائی وہ کرسٹ کلر کار آ گئی تھی پولیس ٹیشن پر یہ اٹیک کرنے کے لیے شاید پھر سے وہ آ جائے اور اگر پھر سے وہ آئی تو میرے پاس ویپنز وغیرہ ہے ایک خوپڑی اڑا کے اس کی اور شن چینل چوب کو بچا لیں گے کچھ بھی ہو جائے بچا تو لوں گا میں آج بس تم لوگ جاؤ گائز اس والی ویڈیو کو لائک کرو بھی تک لائک نہیں گیا چلو اس گاڑی کی ذرا چھت جو ہے وہ نیچے کرتے ہیں اوکے ہاں اب ٹھیک ہے تو نکلتے ہیں پولیس ٹیشن چلو بھائی صاحب فائنلی پولیس ٹیشن پہنچنے والے ہیں اور لیسٹر کی بات کو مانتے ہوئے چل کے ریپورٹ لکھوائی دیتے ہیں آجا بھائی لیسٹر کہیں گے کہ بھائی کرسٹ کلر کار ہمارے دوستوں کو اٹھا کے لے گئی اور اب آئی صاحب ان لوگ کو کیا ہو گیا اور اب بہت زیادہ بھائی گھائل ہو تم لوگ تو ہسپیٹل وغیرہ جاؤ نہیں پہلے اس گاڑی کے بارے میں ریپورٹ لکھوانا ضروری ہے گاڑی کونسی گاڑی بھائی ارے یار ایک گاڑی نے ہم پر حملہ کر دیا اچھا اس کے اندر کوئی تھا پتہ نہیں اس کے اندر کوئی تھا کی نہیں لیکن بہت ہی بیکار گاڑی تھی ارے ہاں یار اسی گاڑی نے مجھ پر بھی حملہ کیا ہے ارے مجھ پر بھی حملہ کیا ہے یار اس گاڑی نے اچھا اس گاڑی کا کلر کیا تھا یہ تو پتہ ہوگا گاڑی کا کلر کچھ عجیب سہ گری وائٹ ایسا کس تو کلر تھا اس گاڑی پر دانت بنے ہوئے تھے یار ایک بات بتاؤ آگے کی طرف اس کے اندر کوئی فسا ہوا تھا ایسا کپڑو والا بینگنی کلر کے کپڑے والا بندہ یا پھر ایک ڈاگ دانیم نے دھیان نہیں دیا لیکن یار وہ گاڑی بہت خطرناک تھی میں چلا پولیس ٹیشن ریپورٹ لکھوانے آرے بھائی رکو دو منٹ دو منٹ رک جاؤ میری بات سنو اس گاڑی نے اٹیک کہاں کیا ہے تمہارے اوپر میرے اوپر میرے اوپر تو وہ سین انڈریاس کی طرف اچھا تیرے اوپر بھائی میرے اوپر وہ سین انڈریاس کے پاس والے ویلیج کی طرف اور تیرے اوپر بھائی میں وہ سین انڈری شورز کی طرف اچھا مطلب وہ گاڑی اوپر کی طرف ہے بھائی لیسٹر آہ جب ایک بات بتاؤ گے اس گاڑی نے مطلب کیسے اٹیک کیا تم لوگوں پہ ارے میں تو بس اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہو گا تھا وہ گاڑی آئی اور سیدھا میرے اوپر چڑھاتے ہوئے چلی گئی پھر اس کے آگے سے ایسے دانت سے نکلے اور پھر ایسے مارنے کی کوشش کی میں بچ کے بھاگ آیا اچھا اب ایک بات بتاؤ بھے وہاں کے پولیس ٹیشن میں کیوں نہیں گئے تم لوگ ریپورٹ لکھوانے کے لیے اتنی دور لاس سینٹوس کے پولیس ٹیشن میں کیوں آیا تم لوگ ارے وہاں کے پولیس ٹیشن پہ بھی اٹیک کر دیا تھا اس گاڑی نے اچھا اوکے تو اس کا مطلب یہ گاڑی سین انڈری آس کی طرف ہے سمجھ رہے لیسٹر تو سین انڈری آس سینڈی شورس کی طرف ہے یہ گاڑی ادھر کے ویلیجس کی طرف کتنی دیر پہلے تمہارے اوپر بھائی اٹیک ہوا بھگ ایک گھنٹے پہلے اچھا 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 ٹھیک ہے تو جائیں ہم لوگ نہیں نہیں پولیس ٹیشن مت جاؤ کچھ ہوگا نہیں ہوگا کیوں نہیں پولیس والے اس گاڑی والے کو پکڑیں گے بھائی گاڑی والے کو پکڑیں گے نہیں وہ گاڑی والا مطلب اس گاڑی کے اندر کوئی بیٹھا تھوڑی نہ تھا کیا وہ گاڑی ایک cursed killer car ہے بھائی اس گاڑی کے اندر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہے وہ گاڑی اپنے آپ چل جائے مطلب اس اس گاڑی کے اندر ہی مطلب سمجھ رہے تو جیسے normal بندے انسان ہوتے ہیں ویسے اس گاڑی کے اندر ہی body ہے کیا مطلب وہ گاڑی اپنے آپ میں ایک انسان ہے ایسا کچھ بھی ہوتا ہے ہاں بھائی وہ ایسی عجیب و غریب گاڑی ایک cursed killer car نام ہے اس کا اور وہ بہت ہی خطرناک ہے لیکن تمہیں اتنا کیسے پتا ہے اس کے بارے میں اب کیا ہی بتاؤں وہ گاڑی جو بھی ہے میری وجہ سے ہے کیسے اب لمبی کہانی ہے تم لوگ اپنے گھر جاؤ بعد میں بتاؤں گا لیشتر بھائی ہمیں سینر انڈریاس کی طرف میں ایک گاڑی پڑی ہوئی ملی میں اپنے گھر پہ لے کر آ گیا پھر یہ گاڑی میرے اوپر ایٹیک کرنے لگی اور تب سے میرے دوستوں پر اور مجھ پر ایٹیک کرتی آ رہی ہے یہ گاڑی تو تم نے اس گاڑی کے خلاف کچھ کیا نہیں میں نے اس گاڑی کو چار بار ابھی تک توڑ فورڈ ڈالا ہے بلاسٹ کر ڈالا ہے لیکن وہ گاڑی ہر بار اپنے آپ ہی ریپیئر ہو کے آ جاتی ہے ہم لوگ سینڈی شوٹس چھوڑ کے جا رہے ہیں آبے چھوڑ کے مت جاؤ میں اس گاڑی کا ہمیشہ کے لئے چپٹر کلوز کر رہا ہوں وہ کیسے ابھی تک تم نے کیا کیوں نہیں آہ اس بار پکا ہو جائے گا چپٹر کلوز اس بار تو اس کو ایسا ختم کروں ہوں میں وہ گاڑی کبھی واپس آئی نہیں پائے گی ٹھیک ہے پھر نہیں چھوڑ کے جاؤں گا میں سینڈی شوٹس مت چھوڑ کے جاؤ سینڈی شوٹس کچھ مت چھوڑو چلو گائز ہم لوگ نکلتے ہیں سینڈی شوٹس کے ویلیجز کی طرف ادھر چیک آؤٹ کریں گے تھوڑا سا ادھر نہیں ملی وہ کرسٹ کلر کار تو ہم لوگ سینڈی شوٹس کی طرف نکل جائیں گے پھر وہاں بھی چیک کریں گے آجو باجو ہی ہے دونوں تینوں جگہ ہے اور پھر دیکھتے ہیں وہ کرسٹ کلر کار کس پہ نہیں وہ اندہ دن کسی پہ بھی اٹیک کیے جا رہی ہے وہ گاڑی بکھانے کیا ہی سین ہے بھائی اس کرسٹ کلر کار کا خیر جو بھی ہو لیش رو بھائی چل ارے چلاو یار گاڑی تم چلا رہے ہو ہم مطلب چلتے ہیں فٹ آف سینڈی انڈریاز ویپنز ویپنز دے لیا ہیں کیونکہ میں تو فرسٹ ٹائم اس گاڑی کا سامنا کرنے والا ہوں ڈل لگ رہا مجھے در مت بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھ جاہر سی بات ہے اس کے دانتوں میں شنچین اور چوف فسے ہونے والے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ ان کو بچائیں اور اس کے بعد اس کرسٹ کلر کار کو اڑانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار سمجھ گیا چلو گائز نکلتے ہیں سینڈی سوش کی طرف ایسے بھائی کافی زیادہ دینجرس ٹاسک ہونے والا ہے یہ اور مجھے تم لوگ سپورٹ کی ضرورت ہے جاؤ بھائی اس تم لوگ فٹا اور فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دو راکہ ہم لوگ ایک دن بڑی ہے طریقے سے اس کرسٹ کلر کار کا سامنا کریں اور اس بار تو ہمیشہ کے لئے ڈیسٹرائی کر دیں تب تک تو ایک کام کر بھائی لیسٹر جب تک ہم لوگ پہنچ رہے ہیں سینڈی آز تو آئیڈیا سوچ جس بار کیسے اس کو ڈیسٹرائی کرنا ہے انہیں پہلے کون کون سا آئیڈیاز یوز کی ہیں دیکھ بھائی اسے ایک بار میں نے اپنے گھر کے طلاب میں پھینکا ہے بلاسٹ کر کے دوسری بار سمدر میں پھینکا ہے بہت دور بلاسٹ کر کے تیسری بار ریت کے اندر دبا دیا تھا چوتھی بار میں نے جمین خود کے اندر دبا دیا تھا اب پانچ بار اس کا کیا حال کرنا ہے یہ تو سوچ ٹھیک ہے سوچتا ہوں میں تم چلو سین اینڈیاز لیٹس کو گائز ویلکم ٹو سینڈی شورس یہ ہے سینڈی شورس کا علاقہ یہ پورا کا پورا جو دیکھ رہو تم لوگ یہی پہ سے ایک بندہ تھا دیکھتے ہیں کرسٹ کلر کار یہ سینڈی شورس میں ہے کی نہیں سینڈی شورس کا علاقہ یہاں پر کہاں کرسٹ کلر کار ہر گلی میں اسے جھانکنا پڑے گا یہاں پر کسی گلی میں آج ایک بہر مل جائے بس پوڑوں گا نہیں میں اسے بلکل بھی پلاسٹ کر کے پوری اس کو اڑا کے رکھ دوں گا بھائی لیکن پہلے شنشن اور چوب کو بچانا پڑے گا اس کے اندر سے پھر ہم لوگ اس گاڑی کو ڈیسٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے لہشہ بھائی دیکھی کیا کہیں ابھی تک تو نہیں دیکھی یہ پورا علاقہ دیکھتے ہیں ذرا نہیں بھائی میں ابھی تک نہیں دیکھتی ہے وہ کہیں بھی نہیں دیکھتی ہے یار یہ ایک دن کچھا راستہ ہے اگر شاہد دیکھ سکنے یہ کیسی گاڑی اچھے ایسی کوالی گاڑی ہے یہاں پر میں بھی میں بھی ادھر نہیں ہے یہ بھی تھوڑا سا ادھر یہاں پر نہیں ہے اوکے میں بھی ادھر کی طرف کہاں ہو سکتی ہے وہ ادھر نہیں ملے گے تو پھر سین اینڈریاز کی طرف چلیں گے نہیں بھائی ادھر دور دور تک تو کہیں بھی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے وہ گاڑی یا تو ہو سکتا ہے ادھر بیچ میں پورے محلے میں کہیں چھپی ہوئی ہو وہ گاڑی لیکن وہ ہم سے چھپے گی کیوں اسے تھوڑنا پتا ہے کہ ہم لوگ آنے والے ہیں پتہ نہیں کیا سین ہے ایک بار پھر سے دیکھیں کیا لیسٹر چلو دیکھ لیتے ہیں چلو بھائی کرسٹ کلر کار ویر آر یو ویر آر یو نائی بھائی آئی گیس یہاں پا نہیں ملے گی ہمیں وہ گاڑی ہمیں فٹا فٹ سے ابھی سین اینڈریاز کی طرف نکل جانا چاہیے پھر ادھر کے ویلیجز کو بھی چیک آؤٹ کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں آخر کار کرسٹ کلر کار ویڈ پھو رہی پیچھے بھائی لیستر ورت شینچن بھی چوب بھی کیا بات کر رہے ہو بلکل بلکل ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ رکو 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 گیس ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کہاں گئی وری وری دیکھ رہا بھائی لیستر آری ں uno کلر رات کو دیکھا نہیں دو کو دھنک سے دھنک سے نہیں دیکھا تا یار اوکی کوئی بات نہیں چلو اس کی ایسی کی تیسی لیچس کی گاڑی میں بوسٹر ہے کرس کی لرکار کو یہاں پر اڑا دیا ہم لوگ نے چھوڑ دیں شنچن کو چھوڑ فٹا فٹ ایک بڑی شنچن اور چاپ کو چھوڑ دیں پھر ہم لوگ گائز اس گاڑی کو پورا اڑا دیں گی یس یہ دیکھو شنچن فسا ہوا ہے چاپ بھی فسا ہوا ہے شنچن اور چاپ ہوش میں آو بے اے وہ یار وہ لوگ بے ہوش ہیں یہ بھی تو صحیح کہہ رہا ہے یہ آہ ہوش میں آو ایک کام کروکے گاڑی کے پیچھے ایک بم لگا کے بلاسٹ کرتا ہوں رکو 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 جلدی جلدی یہ ادھر کی طرف ادھر کی طرف یہ لگایا بومب اور یہ کیا بلاسٹ اب پہ نہیں نہیں رکھ جا رکھ جب دو بومب لگا آتے ہیں شاید اب یہ شنچن کو چھوڑ دیں چلو چلو کام آن چھوڑ دیں اب یار یہ گاڑی ہے کی کیا ہے بھائی اس کی ایسی ہے تیسی رکو چار اور یہ پانچ بہ اسٹکی بومب میں آگے نہیں لگا رہا کیونکہ شنچن اور چاپ کو بھی ڈیمیج پہنچ سکتا ہے اور اب بھائی یہ گاڑی ہے کی کیا ہی ہے سیرسلی میں اتنے اسٹکی بومب کا کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا اس پہ ارے فرینکلن کیا کر رہے تم کچھ ہوگا بھی اسی کی نہیں پتہ نہیں یار کچھ ہوگا بھی کی نہیں کام کرتے ہیں اس پر بلاسٹ کر کے اسے پوش بھی کرتے ہیں رکو 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 کام آن یہ لو اوکے نائس کام آن اوکے اوکے شاید ایک سکنڈ چھوڑ دیں اس نے شنچن چھوڑ گیا بھائی ییس 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 لیٹس گو چاپ بھی شاید چاپ بھی چاپ بھی شاید ایک سکنڈ بھائی کیا یہ گاڑی ہے اوکے اوکے ییس ییس لیٹس گو چاپ رہ گیا بس اسے بھی فٹہ فٹ سے فٹہ فٹ سے گرس کلرکار کا ڈراما کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یار کبھی کبھی یہ ایک دم سے بہت بری طریقے سے اٹیک کرنے لگ جاتی ہے یہ گاڑی ابھی دیکھو نا ہل ڈلریہ نے یہ بھاگنے کی کوشش کری ہے لیٹس گو بھائی چاپ کو بھی بچا لیا اب آ جا اوکے نائس یہ گاڑی ہمارے پیچھے آ گئی ہے چلو چلو اب اس کو تھوڑا دور لے کر چلتے ہیں ایک کام کر بھائی لیسٹر تُو انہیں فٹہ فٹ سے ہسپیٹل لے کر جا تب تک میں اسے دیکھتا ہوں گفرینگلین پکا 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 بھائی پکا میں اسے دیکھ لوں گا تُو انہیں فٹہ فٹ سے ہسپیٹل لے کر جا ارے پہلے اس کو ڈسٹروائے کرو یار میں نے آئیڈیا سوچ لیا ہے اچھا تو ٹھیک ہے شنچن اور چاپ کو بعد میں ہسپیٹل لے کر جائیں گے پہلے اسی کا کام تمام کیا جائے اتر فٹہ فٹ سے اتر اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں یہ لی ارپی جی یہ لو بھائی اوکے ارے اس سے کیا ہوگا تو دیکھتا جانا میں کیا کرتا ہوں اس سے ایک کام کر تو بھی ایک اور ایک اور میرے پاس ارپی جی ہے روک جت تجھے دیتا ہوں میں دونوں مل کے آج گولیاں چلاتے ہیں اس پر آج بھائی لیسٹر چل بھائی چل چل اس کی کھوپڑیاں جوڑا دی جائے کم آن لیسٹر we can do it we can do this بھائی بھائی یار کوئی ہے نہیں بھائی لیٹرلی میں اس گاڑی میں لیسٹر بھائی تو ٹھیک ہے ارے فرینکلین یار یہ تھوڑی سی تھوڑی سی گلبر ہو گئی ہے ارے بھائی یار تو تو ایک کام کر پانی ہے پانی میں کھجا لیسٹر بھائی تو پانی میں کھجا یار میں تیری طرف نہیں آسکتا ہوں سوری لیسٹر بھائی تو ٹھیک ہے ٹھگو میں یار می بھی ٹھیک ہوں آره یار یہ ٹکر مار رہا ہے بھائی لیسٹر کم آن کم آن لیسٹر آب بھائی یار بھائی لیسٹر تجھے بھی اُڑا دیا رکھ جا رکھ جا آب بھائی 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 چھوڑ دے کر زکلرکار ایک بہتح و الفص ابھی یار کیسے ڈوج کر رہی ہے بھائی یہ رپ نہیں جس کو ہماری لیسٹر بھائی تو ٹھیک ہے ارے یار ایک تو ویسی میری ٹانگوں میں درد رہتا ہے اس نے اور ٹانگیں توڑ دی میری کوئی بات نہیں ہاں نہیں ماننی ہے ہم لوگ بس جلدی بلاسٹ کر سکتے ہیں ارے کیا کر رہے یار میرے پر کیوں چلا رہے ہو ارے سوری یار مجھے لگا گاڑی تیری طرف ہے اب دیکھ گاڑی پھر تیری طرف آ گئی میں کیا کروں اوکے اوکے بچ گے بچ گے بچ گے بچ گے بھائی یہ کرش کیا بہت زیادہ بھائی سٹیرنگ ویل بھی ہل رہا ہے اس کا بینہ ڈرائیور کے کیا ڈرامہ ہے اوکے 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 بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے کیا یہ گاڑی ارے کہاں بھاگ رہی ہے وہ پیچھے جا رہی ہے اور فل سپیڈ میں ہماری طرف ہی آ رہی ہے اوہ لیشٹر بھائی تو تو گیا میں بچ گیا میں بچ گیا لیشٹر میں بچ گیا میں بچ گیا لیشٹر بھائی اس کو تو چھوڑوں گا نہیں میں ہم دونوں ہی گئے ہم دونوں ہی گئے ابہ کیا ہو رہا بھائی یہ لیشٹر بھائی کیا کریں ارے یار ہماری گولی جلانے سے پہلی یہ گاڑی آ رہی ہے اور ہمیں اڑا رہی ہے اب یار میری تو بہت زیادہ حالت خراب ہو رہی ہے بھائی یہ گاڑی اگلے کچھ سیکنڈ میں نہیں بلاسٹ ہوئی نا میں تو گیا پککا میں تو گیا پککا بھائی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے بھائی لیشٹر کیا ہی کریں ارے فرینکلن اڑاو اڑاو گاڑی کو اڑاو ابہ میں تو گیا کہاں لے کر آ گئی ہے گاڑی میرے کو اوکے اوکے گاڑی اٹک گئی ہے یہی موقع ہے یہی موقع ہے لیشٹر کم آن گاڑی اٹک گئی ہے بھائی لیشٹر لیشٹر کم آن ابہ کیسے نشانے ہیں تیرے ابہ وہ نکل گئی گاڑی یہ کیسے میرے پھال دوگے نشانے راکٹ جا رہے ہیں اوکے گایا راکٹ میرا مستے اگدم ارے اس گاڑی نے تو میرا کتا ہی بنا دیا ہے لیشٹر کم آن لیشٹر ابہ کہاں لے گئی ہے گاڑی تجھے یہ گاڑی کیا ہی ہے یہ گاڑی کیا ہی ہے بھائی یہ گاڑی کیا ہی ہے اوکے یہ کیسے ڈوج کر رہی ہے بھائی ہماری مسائلز کو ہماری RPGs کو پتہ نہیں بھائی کس طریقے سے لیکن ہر بار یہ ڈوج کر کے بچ جاتی ہے یہ گاڑی خلال تو دیکھو گائز پھر سے پھر سے آ رہی ہے میری طرف یہ پھر سے پھر سے آ رہی ہے آ رہی ہے یہ بھاگو کہاں بھاگو میں اڑا دیا مجھے کہاں کہاں لے کے جا رہی ہے گاڑی بچ گئے بچ گئے بچ گئے بھائی لیشٹر بچ لیشٹر بچ بھائی بچ لیشٹر بچ لیشٹر بچ ایک سیکنڈ یہ گاڑی پانی میں نئے پانی میں کہاں جاری ہے ہماری RPGs ڈوج کر رہے ہیں وہ لیشٹر بچ بھائی وہ گاڑی تیری طرف یہ آ رہی ہے ایسٹر اپنے لیشٹر ایک سیکنڈ اور رکھ جا اس کی گاڑی اٹک گئی ہے یہی موقع ہے بہت ہی بڑی ہے گاڑی اٹک گئی ہے کرس کلر گاڑی اٹک گئی ہے کم آن we can do this رکھ جا بھائی لیشٹر میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اس کی گاڑی اٹک گئی ہے بہت ہی بڑی ہے ٹائم آ اپنے لیے یہ ہم لوگ اس کو پورا ڈیسٹرائی کرسکتے ہیں کم آن کنٹینیو 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 رکھ گولیا ختم تو نہیں ہوئی ہے نہیں یار ختم بھی نہیں ہوگی بہت ساری لے کر آیا تمہیں وہ تو صحیح ہے یار دو دو RPGs لے کر آ گیا کام آ گئی بھائی دونوں کی دونوں RPGs لیشٹر کم آن فائر کرتا رہا ایک کنٹینیوز فائر رکھتو بس رکمت ایک سیکنڈ بھی ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں ہونا چاہیے اوہ دی بڑیا کام آن فائر فائر اڈ گئی اڈ گئی لیشٹر کنٹینیو بھلے ہی اڈ گئی تُو رکھ فائر کنٹینیو رکھ اس کو اڈا کے ہی چھوڑیں گے آج گائز پورا بلکل بچنی نہیں کیے یہ گاڑی کسی لیے انگر سے چل دونوں ریڈی چل دونوں بھائی سب ایک ہی ساتھ گولی چلاتے ہیں چلو اوہ دونے پہلے کیوں چلا دی رکھ اوہ آگے چلی گئی کوئی بات نہیں ہم لوگ یہیں سی شوٹ کریں گے اوکے اوہ آگے آجا لیشٹر بھائی میرے لیے رکھ جا دونوں گائز ایک ساتھ چلانے والے ہم لوگ بہت ہی بڑیا یہاں پہ ری لوڈ ایک ساتھ اور فائر لیٹس کو کش کلار کار کی حالت تو دیکھو تم لوگ اس کے حالت کتنی زیادہ بری کر دی ہے ہم لوگ نے اس گاڑی کے اندر لیٹرلی میں کچھ بھی نہیں بچا انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے اس گاڑی کے بھائی ساب آگے کا پورا بونٹ بھی باہر آ چکا ہے ایسا کیا ہوا گولی ختم گولی ختم یار اچھا یہ چل کوئی نہیں میری بھی ختم میری بھی آر پی جیز ہو گئی ختم یہ تھوڑے بہت مولوٹ آف بچے ہیں اب بتا تُو نے بولا تھا کہ تُو نے آئیڈیا سوچ لیا ہے بھائی اس گاڑی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا کیا ایڈیا ہے بتا تو دیکھو فرینکلن تم کیا کر رہے تھے اس گاڑی کو ختم کرنے کے لیے یا تو پانی میں دبا رہا تھا مطلب پانی میں چھپا رہا تھا یا تو زمین میں دبا رہا تھا اب اس کو ہم لوگ ایک گفہ میں دبا دیں گے اوکے اور میرے دماغ میں ایک بڑی ایسی گفہ بھی ہے لیکن اس کو وہاں تک لے کر کیسے جائیں گے میری گاڑی میں ٹو کر کے تیری گاڑی ٹو بھی کر سکتی ہے بلکل یار اچھا پھر تو ٹھیک ہے گاڑی لے کر آؤ ذرا میری چلو گائز آج فائنیڈی سکرش کلرکر کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے ہم لوگ کلوز کری دیتے ہیں چلو بھائی میرے یہ مولوٹوفز بھی فائنیڈی ختم اور کیا ہی بری طریقے سے بھائی یہ پوری گاڑی جل رہی ہے تم لوگ ایک بار دیکھو تو سہی یہ گاڑی جل کتنی بری طریقے سے رہی ہے کچھ بھی نہیں بچا ہے آج تک اتنی بڑیہ طریقے سے ہم لوگوں نے کبھی بھی ڈسٹرائی نہیں کیا اس گاڑی کو جتنی بڑیہ طریقے سے آج دسٹرائی کر دیا ہے آج اس گاڑی میں کچھ بھی بچا نہیں ہے بھائی پوری گاڑی ہمیشہ کے لیے فائنیڈی ڈسٹرائی ہو چکی ہے اور یہ فائر برگرڈ والے کہاں سے آ رہے ہیں نکل لو یہاں سے اڑا دوں گا میں گاڑی کے آگ مت آکے بجھاتے ہیں نا تم لوگ چلو بھائی فائنیلی گئی ہے گاڑی تو اس کے بونٹ بھی توڑ ڈالو بھائی بونٹ بھی اڑا دو اس کا کچھ بھی بچنا نہیں ہے اس کچھ کلر کار کا بڑی آئی کچھ کلر کار نکل یہاں سے چل نکل بھائی ہمیشہ کے لیے ختم لیسٹر کی گاڑی لے کر چلتے ہیں بوسٹر بھی ہے بتاو اس کی گاڑی میں تو یہ ٹو کر سکتی ہے بھائی گاڑی بلکل یہاں ٹرائی کرو ٹھیک ہے ٹو کرنے کا ٹرائی کرتے ہیں گئیز رکو یہاں سے اسے تو اس گاڑی کو پورا دھکا مار مار کے باہر لے کر آ چکا ہوں بار یہ اس کو ٹو کرنے کی میں نے کسی سپورٹس کار سے کسی چیز کو ٹو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے آج دیکھنے والا ہم فرس ٹائم آرے بھائی لٹرلی بھے اس کی آڈی ٹو کر رہی ہے بھائی اس گاڑی کو آرے واہ یار لیسٹر بھائی کیا گاڑی ہے یار تیری سیریسلی بھے یہ دیکھو گئیز ہم لوگ ٹو کر رہے ہیں آرے اس کرس کلر کار کو آبے 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 چلو آجا بھائی لیسٹر آرے لیکن یار وہ شنچن اور چاپ کو شنچن اور چاپ کو یار لے جائیں گے ہسپیٹل ایک بار اس گاڑی کو ہمیشہ کے لیے دبا دیتے ہیں کلر کار کو اور کیا بولنا چاہ رہا تھا بھائی لیسٹر بتا تو اب ایکزیکٹلی بتا تو یار میں جیسے جیسے ہی ڈیریکشنز تمہیں بتا رہا ہوں اس ڈیریکشن میں لے کر چلو اس گاڑی کو ٹھیک ہے بتا بھائی آگے سے لیفٹ اور اس کے بعد رائٹ آگے سے لیفٹ اس کے بعد رائٹ اوکے فالو کرتے ہیں بھائی کہاں لے کر آگیا تو یہ ارے چلتے رہو یار سوال مت کرو ابھی تم ٹھیک ہے گرش کلر کار کو آئی ایف نو آئیڈیا گئے ہم لوگ کہاں لے کر آ چکے ہیں پٹکائیں تو لے کر آ چکے ہیں کون سی اچھا یہ وہ امیروں کے مہلے والا روڈ ہے سمجھ گیا میں اب یہاں سے رائٹ لے لو یہاں سے رائٹ میں کیا ہے بھائی پہ چلو اے بھائی پہ ابہ کہاں لے کر جا رہا ہے ابہ ادھر تو ایک وہ گفہ سی آتی ہے بس یہیں تو لے کر آنا تھا تو یہاں پر کیا چلو تو سہی اس تو خطرناک پلین ہے گائز لگتا ہے لیشٹر کے پاس لٹرلی میں اچھا خاصا پلین ہے اوکے آپ بتا اب اس گاڑی کو ریورس میں لے جا کے پیچھے اس کا ٹو موڈ آف کر دو اوکے یہ گاڑی پھر اندر ہی رہ جائے گی یہی تو میں چاہتا ہوں ہے تو وہ تو گاڑی یہاں سے آرام سے جمبر جی تب نکل سکتی ہے ارے پہلے جو بولا ہے وہ کرو تو لے بھائی اس گاڑی کو کر دیا ڈی اٹیچ اور وہ گاڑی رہ گئی اندر اب بہت سارے پتھروں کا جو گاڑ کرو بڑے بڑے اس گفہ کے موں کو بند کر دو یہ گفہ کا جو اوپننگ ہے اس کو بند کر دوں میں بلکل اب بھے پھر تو یہ گاڑی ہمیشہ کے لیے ٹریک ہو جائے گی یہی تو چاہتا ہوں میں آرہ واہ بھائی لیشٹر دماغ تو ہے بھائی لیشٹر کے اندر یہ تو تم لوگ کو ماننا پڑے گا بھائی لیشٹر دماغ والا بند ہے لیٹس کو فٹا فٹ سے ایک کام کرتے ہیں اوکے گائز تو یہ جو گفہ کی فرنٹ اوپننگ تھی بھائی اس کو بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے کلوز کر دیا ہم لوگوں نے اور اب اس گرشٹ کلر کار کے لیے اس گفہ سے نکل پانا مشکل ہے نہیں ناممکن ہے اور یہ جگہ جو ہے بھائی یہ ایسی جگہ ہے کہ جو گفہ یہ گھاس سے ڈھکی ہوئی ہے اور مین لیدر کوئی سچ میں نہیں آتا جاتا ہے اس سیکریٹ سی جگہ کے بارے میں ایک آت بندوں کو ہی پتا ہے جیسے کی میں ہو گیا مائیکل ہو گیا ٹریور وغیرہ ہو گیا تو زیادہ تر ان کو ہی پتا ہے ہم لوگی پولیس وولوس والوں سے بچنے کے لیے در آ کے چھپتے ہیں پتاو پولیس والوں کو بھی نہیں پتا اس جگہ کے بارے میں اسے لیے یہ سف سے سیف جگہ ہے اور کوئی اس کشت کلر کار کو یہاں سے نکالے گا بھی نہیں جیسے کی پہلے دو بار سین ہو گیا بھائی دو بندوں نے نکال دیا پھر اس سے پہلے وہ کنسٹرکشن ورکرس نے نکال دیا پھر اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تو ایک دام مست سین ہے بھائی چلو ہمیشہ کے لیے آج فائنلی کرسٹ کلر کار کا چیپٹر ہوتا ہے کلوز کیوں بھائی لیسٹر ارے اس کا دو چیپٹر کلوز کر دیا شنچن اور چاپ کا چیپٹر کلوز نہ ہو جائے ارے ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہے فٹا ہفٹ سے گئے اب ان لوگوں کو لے کر میں نکالتا ہوں ہسپیٹل کی طرف چلو بھائی اب ان کی جان بچانے کے لیے چلتے ہیں بیسے ابھی تک تم لوگ نہیں گئے ویڈیو کو لائک نہیں کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کر کے بیل وقت پیس کر کے آپ سے آر نوٹیفکیشن آن کر دینا اور کرس کلر کار کی سیریز کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو دیکھ سکتے ہو گائیز اسی والے چینل پر ہمارے اولے والے پوری کی پوری سیریز جا کر ابھی ابھی دیکھو باقی ویڈیو کو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا انسٹرگرام اور ایکس پر فالو کر دینا چلتے ہیں شنجل اور چاپ کو بچانے کے لیے ملتے ہیں ایک ویڈیو میں کٹ پاڑ